موسیقی موسیقی دوستو میں نے منصار احمد اور آپ دیکھنے لائی ورڈ دوستو آج کی ٹوٹریل میں ہم بات کریں گے کیسے آپ ون کلک میں کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ ریمو کر سکتے ہیں جی دوستو آج ہم بات کریں گے ونڈر سیر فیلمورا کے فوٹو فائر کے بارے میں اس سے ریٹیڈ آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو ہم آج اس کے دیپ ملنا جا کے سمپلی ہم اس کے بائک گراؤنڈ ایریزر کے بارے میں بات کریں گے تو یہ آپ کو فیچر آپ کو فوٹو ایٹر میں مل جاتا ہے اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکیسن مل جائے گا بہت ہی سیمبل سا انٹر فیس سے کوئی بھی اس کو چاہت و آسانی سے یوز کر سکتا ہے بہت زیادہ سکل کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی اوپین کریں گے آپ کے اس ریسنٹلی جو یوز کرے رہے ہیں کے فوٹو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ ادھروائیسا اوپین پہ کلک کر کے آپ کو یہ فوٹو کو بائی ڈیفارٹ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کٹر میں آپ کو کیا ملتا ہے سمپلی ہم اس فوٹو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریمو کریں گے جب فرس ٹائم آپ آئیں گے تو یہاں پہ ویلکم آپ کو کرے گا اور اس کے کچھ ٹیٹوریل سے دیئے گئے کہ آپ کو کہاں کہاں سے اس کو یوز کرنا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جو آپ کو پارٹ جو میجارٹی ہے جو فوٹو کے بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو صرف آپ اس طرح سے سلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد نیچٹ میں کیا کرنا ہے اس پارٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سمپلی اس سے باہر ہو جانا ہے سمپلی ہم یہاں سے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو برس کو سلیکٹ کرنا ہے کتنے پکسل آپ رکھنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ سلیکٹ 3 کو لیے ہیں اس کے بعد ہم کو یہاں پہ سمپلی اس سے سلیکٹ کر لیں گے جو بھی ہم کو پارٹ نہیں چاہیے اس کے بعد آپ باہر ہو جائے یہاں پہ کچھ پروسسنگ ہوگا پروسسنگ ہونے کے بعد آٹومیٹک آپ کو گراؤنڈ وہاں سے ہٹ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہنڈ بھی تھوڑا سا گائب ہو چکا ہے تو یہاں سے ہم یہ بھی ہم کو نہیں ہٹانا ہے یہاں سے تھوڑا سا دوسرا کلر تھا تو سمپلی دوبارہ کلی کریے گا آپ دیکھیں کتنے سیکنڈ لگا دو سیکنڈ لگا آپ کو جتنا بھی بیک گراؤنڈ تھا یہاں پہ آپ کو یہاں سے ہٹا ہوا مل گیا ہے یہاں سے آپ آسانی سے اس کو اریز کر چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ paint area as keep اگر میں لیچے کوئی ایسا ایرییا آپ کو لینا ہے جو کہ ریز نہیں کرنا ہے تو سمپلی جیسے یہاں پہ ہنڈ آ گیا ہے تو آپ اس کو سمپلی دوبارہ آپ اس کو paint کر دیجئے جو اگر کچھ اس طرح آپ ایرییا آپ کو آ رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہو گا کہ جو ایرییا آپ کو by default ایسے delete ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایرییا یہاں پہ واپس آ گیا ہے تو اس طرح سے آسانی سے آپ کوئی بھی ون کلک کر کے کسی بھی جو ٹیپکل فوٹو ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیپکل تھا آپ صرف ون کلک کیے یہ اس کا ریمو ہو چکا ہے تو پین جی کوئی بھی فوٹو بنانے کے لیے آپ اس سافٹویر کا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایرےز پینٹنگ اگر آپ چاہے تو کوئی پینٹ اگر آپ کر دیئے تو آپ اس کو ایرےز بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو ایرےز کر دی رہا ہوں یہاں سے تو وہ ایریا یہاں سے وہ ایرےز ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایریا ایرےز ہو رہا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں پھر وہ واپس آگیا تو پھر ہم کو وہ ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھر ہم کو جا کے وہ ایریا تھوڑا سا سیلیکٹ کر لینا ہوگا جس میں کی پورے کلر آ جائیں یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ جو کلر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کلر کو پورے فوٹو میں یہ فائنڈ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہاں پہ آپ کو فوٹو منٹیج ملتا ہے فوٹو منٹیج میں بھی آپ کو کچھ آپسن ملتے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں کچھ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلک کیے وہ فوٹو ہٹ گیا اب جو بھی آپ یہاں سے لگانا چاہتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ لگا سکتے ہیں یا ادھر وائز یہاں پہ کلک کر کے اگر خود کوئی بیک گراؤنڈ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں یا ادھر وائز ان سے ہی رہنے دے سکتے ہیں تو اگر یہ ٹوٹویل آپ کو پسند دیا تو لائک کا پٹن زلو پیس کرے گا اور اس تک کے ویڈیو سے اپ ڈیٹ آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کسی دوسرے ٹپک کے ساتھ تب تکیلی زیادت دیکھو خوچنگ ٹھیک کیر با بائی